سمات بادی پارٹی کے ورش نیتا آزم خان کو سپریم کورٹ سے زمانت مل گئی ہے اس وقت کی بڑی خبر آزم خان جیل میں بند ہیں ان کے اوپر کئی مقدمے ہیں اس وقت بڑی جانکاری یہ مل رہے ہیں کہ سپریم کورٹ سے انہیں زمانت مل گئی ہے اس وقت کی اہم خبر اتر پردیش سے ہے آزم خان جو رامپور کشیطر کے بڑے نیتا ہیں سانسد رہے اب ودایق ہیں اور ان سب کے بیچ یہ بڑی جانکاری اس وقت مل رہی ہے کہ آزم خان کو سپریم کورٹ سے زمانت مل گئی ہے آزم خان کو سپریم کورٹ سے زمانت مل گئی ہے اس وقت کی اہم خبر یہ ہے اربین ہمارے سا یوگی زیادہ جانکاری کے ساتھ سپریم کورٹ سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے اربین ذرا وستار سے بتائیے آج آزم خان کو زمانت ملی ہے دیکھیں سپریم کورٹ نے آرٹیکل 142 کے تحت جو وشیش شکتی ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے آزم خان کو انترم جمانت دی ہے اور یہ انترم جمانت ابھی جاری رہے گی اسی بیچ سپریم کورٹ نے آزم خان کو کہا ہے کہ وہ نیامیت جمانت کے لیے سمندد عدالت کا رکھ کر سکتے ہیں لیکن جب تک نیشلی عدالت ریگولر بیل یعنی جو نیامیت جمانت کی ارجی ہے اس پر فیصلہ نہیں لیتی تب تک ان کی انترم جمانت جاری رہے گی یعنی اسی بیچ آزم خان جیل سے باہر رہیں گے پچھلے قریب دو سال سے فروری 2020 سے آزم خان جیل میں بند تھے اور ان کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ ایک رانیتک دربھاونہ کے چلتے انہیں لگاتار جیل میں رکھا جا رہا ہے جیسے انہیں ایک کیس میں جمانت ملتی ہے دوسرا کیس درج ہو جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں ان کو فسایا جا رہا ہے دوسری اور یوپی سرکار نے اس کا ویرود کیا تھا یوپی سرکار کا یہ کہنا تھا کہ آزم خان بھوم آفیا ہے ایک آدھے دن اپرادی ہیں اور جس کیس میں نیا کیس ان کے خلاب درج ہوا ہے اس میں انہوں نے فرجی وارا کر ایک زمین کو ہتی آیا ہے یوپی سرکار کا یہ بھی کہنا تھا کہ 60 سے زیادہ جو ایف آئی آر آجم خان کے خلاب درج ہوئی ہیں وہ اس تھانیے نیوازیوں کی طرف سے درج کی گئی ہیں تو یوپی سرکار چاہتی تھی کہ آجم خان کو جمانت نہ ملے لیکن سنوائی کے دوران بھی سپریم کورٹ کا یہ رک رہا تھا سپریم کورٹ نے پوچھا تھا کہ یہ کونسا بات ہو گئی کہ ایک معاملے میں جمانت ملتی ہے تو دوسرا کیس درج ہو جاتا ہے سپریم کورٹ نے 142 کے تحت جو وشیش شکتی ہوتی ہے پرون میں آئے کے لئے ارون دو باتیں ہیں جو پہلے تو ایک ایک کر کے اسپسٹ کیجئے اس انترم زمانت کا مطلب یہ ہے کہ نیچلی عدالتوں میں سپریم کورٹ سے نیچلی عدالتوں میں جو معاملے ہیں ان پر سنوائی تو چلتی رہے گی لیکن آجم خان جیل سے باہر آ سکتے ہیں بلکل بلکل انترم زمانت کا مطلب ہوتا ہے جب کسی نشت سمیہ افدھی کے لئے کوئی زمانت دی جاتی ہے تین طرح سے زمانت ملتی ہے اگریم جمانت جب آپ گرفتاری کی اشنکہ سے کچلتے کوٹ کا رکھ کرتے ہیں آپ کی گرفتاری سے بچنے کے لئے رکھ کرتے ہیں نیمی جمانت جو کی نیمیت جمانت ہوتی ہے اور انترم جمانت جس میں ایک سمیہ افدھی کے بیچ جمانت دی جاتی ہے لیکن آجم خان کے لئے رہت کی بات یہ ہے کہ کوٹ نے یہ جرور کہا ہے کہ وہ نیمیت جمانت کے لئے نیچلی عدالت کا رکھ کرے لیکن جب تک نیچلی عدالت کا کوئی فیصلہ نہیں آجاتا ریگولر جمانت ترجی پر تب تک آجم خان کی انترم جمانت جاری رہے گی یعنی تب تک وہ جیل سے پہا رہے گی درشکوں کو یہ ضرور یہاں پر سمجھنا چاہیے کہ الگ الگ کیسس میں آجم خان کو زمانت تو پہلے بھی ملی ہے لیکن ان کے پاس ایک ان کے اوپر ایک کے بعد ایک کئی مقدمے بھی درج ہوئے اور ان میں بیل کے لئے وہ لگاتار یا چکائیں دیتے رہے ان سب کے بیچ معاملہ سپریم کورٹ پہنچا اور سپریم کورٹ میں جب اس معاملے کو رکھا گیا تو سرووچ عدالت نے انہیں انترم زمانت دی ہے اب ذرا آروند آپ یہ بھی بتائیے کہ جو آپ ایک سو بیالیس کا ذکر کر رہے تھے میں واپس آؤں گا آروند آپ کے پاس اور اس سے جڑے ہوئے اور ڈیٹیل بھی آسل کریں گے فیلال یہ بڑی خبر ہے کہ آزم خان کو انترم زمانت مل گئی ہے اور آزم خان جیل سے باہر آ سکتے ہیں